بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹنگ کی عمران خان چودری پرویز الہی سے بھی ملے اور باقی پی ٹی آئی کے ممبر سے مل کر بھی انہوں نے پاکستان کی صورتحال پہ کچھ مشورے لیے ایک بات جو کہ اب کوئی سیکرٹ نہیں ہے اور لگتا یہی ہے کہ آنے والے وقت میں بہت جلد دیکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ اب کسی بھی وقت پنجاب اسیمبلیز ڈیزولف ہو سکتی ہیں بہت سے پولیٹیکل انیلسٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر کوئی بھی اسیمبلی ڈیزولف کرے پھر چاہے وہ پنجاب ہو وہ کی پی کے ہو یا جو بھی ہو پی ڈی ایم کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا سمی ابراہیم نے اپنے ایک ویلوگ میں کہا کہ پی ڈی ایم کا کوئی چانس بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے لوگ اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے پی ٹی ای کا ساتھ دینا ہے اور ہم نے صرف عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے اور بہت حد تک یہ بار ٹھیک بھی ہے کیونکہ وہ شہباز شریف کی ہی حکومت تھی جس کے ہوتے ہوئے پی ٹی ای نے پنجاب میں نون لیگ کو کلین سویپ کر کے ہر آیا تھا ساتھ ہی کراچی میں عملیاقت کی سیٹ بھی پی ٹی ای کا ہی میمبر جیتا کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے اور پنجاب میں نون لیگ کی ہوتے ہوئے بھی پی ٹی ای الیکشن جیتی تھی تو اب سب اینالسٹ کا ماننا ہے کہ پی ٹی ای کو الیکشن جیتنے کا طریقہ آ چکا ہے اور اب پی ٹی ای کو دھاندلی روکنے کا طریقہ بھی آ گیا ہے اس وقت نون لیگ کی جانب سے ایک پلین بنایا جا رہا ہے اس پلین کے مطابق اسلام آباد کو ایک قلعہ بنا دیا جائے گا رانہ سنا اللہ تیس ہزار پولیس آفیسرز اور ایف سی آفیسرز کی مدد سے اسلام آباد کو بند کر دیں گے اور وہی فورسز کسی کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیں گی اور دوسری جانب جیسے ہی عمران خان لونگ مارچ کی کول دیں گے تو گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ سے نو کونفیڈنس ووٹ کی ڈیمانڈ کریں گے جب گورنر ہی پرویز الہی کو نو کونفیڈنس ووٹ کا بولے گا تو اس اجلاس کی تاریخ بھی گورنر ہی دے گا اور پلین یہ ہے کہ گورنر اسی دن ووٹ کی ڈیمانڈ کرے گا اور کچھ سورسز کے مطابق اس وقت نون لیگ نے پنجاب اسیمبلی میں سات سے آٹھ ایم پی اے کو خرید لیا ہے جس سے پرویز الہی کے ووٹس کم ہو گئے ہیں اور لونگ مارچ کے ہی دن پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے گا ان ساری چیزوں کو لونگ مارچ سے اٹنشن ہٹانے کے لیے یوز کیا جائے گا